تُو نے کھانا بھی کھایا کہ کھایا نہیں کہہ دے ماں سے کہ تُو آج پیاسا نہیں صبح سے موں کسی نے دھولایا نہیں سو گئی مر تجھے کیوں سنایا نہیں با بلاتی ہے جب اے حسینؑ مسلے سے کبھی مران کو چُوما کبھی نالین دیکھی بھی سرے پیران کو چُوما کبھی تصویر ہمہ کی آنکھوں سے اپنے لگائی ہے بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے بنا مادر کے بچوں پر یہ پہلی رات آئی ہے حسینؑ ذکرِ حیدر کیا کیجئے خوابت بھی سبر جائے گی پھر بریزہ ادا کیجئے لاکھ سجدیں کیے جائے پھر بھی برشش نہ اپائے گی لاکھ سجدیں کیے جائے پھر بھی برشش نہ اپائے گی یہ محمد کارمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے زندگی کا پروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے یہ دعا ہے آپ کے دربار میں بی بی زہرہ یہ دعا ہے دسچے دعا کو جب بھی اٹھایا مانا ہے تیری چادر کا سایا یا زہرہ یا زہرہ باتے مصیبات میں ہر حسینی بس نام تیرا کھوٹوں پہ لائیا اہم کے دربار میں بی بی زہرہ یہ دعا ہے موسیقی بسم اللہ موسیقی موسیقی لَا يَبْرَوْكِ الْحَقَرُمُ سَبْعَرِكُمُ وَلَا يُرْسِنَّا مَرْحَبُ الْعَقُمُ وَلَا يُرْتِي حَقَرُمُ بِجَهِمُ حَلَّسِنَّا تُدْرِبُمُ قُعَقُ الْحِمَ وَلَا يُنَعُقُمُ قُعُقُمُ فِتَلُمُ فَاللَّسِنُ لَنْسَلَ سِفَغِهِ مَعْدُ مَعْدُ وَلَا يَعْقُمُ قُعُدُ وَلَا يَعْقُمُ قُعُدُ وَلَا يَعْقُمُ مَعْدُ فَتَلَقُ اللَّهُ مَارِبَ الْكُلُخِّمُ وَلَا شَدَرُ لَهَمَ الْكَنُقِمُ لِهِ فَرَطَوَدُ اللَّهُ مُخُّهِ وَالَىٰ مَا أَرْزِهِ موسیقی 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 امام جہاں کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے جب ان کا مضرب ہوا ہے کہ گاؤں سے جب گاؤں میں لاتی ہوئے چاہنے والے مولان جہاں جتنے افراد ہیں یہ سارے آپ کو سارے آپ کے مخالی مولانے مسئلہ مسئلہ کر کے نماز کہ وہ یہاں کیا ہے کہ آپ اراد دل Due یہاں جتنے لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں وہ سب کو کناہ دے سب کو جدہ دے کناہ دے سب کو دل دے نماز کناہ کرنے کے famille جو آپ کو دلیا چلے بڑا سا آگے پڑھے پھر پھر یہ نام سے گزر دے کہ اسلام سے گزرے کسی نے کہاں بڑا یہاں جتنے لوگ ہیں سب آپ کی محمد کرتے سب آپ کو چاہنے والے ہیں سب آپ سے محبت کرنے والے ہیں سب آپ کو چاہنے والا نے دعا کہ کیا آپ آئے عطا کر رہا لے گا ان کو ان کو کیا کرتا ہے شاید شاید میں نے جنلہ الگ ہو دیا جنلہ شاید میں نے اُلد کر دیا وہاں کیا تھا مولا نے کیا کہا کہ ان سب کو جو ہے ایک اٹھا کر دے دشمن جدنے تھے کہا ان کو اکٹھا کر دے اور جنلے چاہنے والے ہیں ان سب کو جو ہے الگ الگ کر دے جدہ کر دے ان سب کو جدہ کر دے اب یہ مزاج امامت سمچے کون مزاج امامت کیا ہے کسی نے پوچھ لیا مولا یہ کیا ہے جہاں آپ کے جانے والے تھے سب کو الگ الگ جدہ کر دیا اور جہاں آپ کے دشمن تھے سب کو اکٹھا کر دیا تو مولا نے ایک عجیب جللہ روایت لکتی ہے کہ مولا نے کہا مولا نے کہا اللہ 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 یہ پیزاج امامت ہے اسی لیے میں ایک سر بجالیسوں میں قمومت جو یہ نہیں کہتا کہ تو حضران بلکل رہے ہیں وہ قریب والا کیوں مولا کے چاہنے والے اہرے کو آپ ہیں اور جہاں بیٹھے ہوئے وہ سبیل پاہتے ہیں یہ پیزاج امامت ہے دیکھیں پیزاج امامت دیکھیں کہ طرح بہتری ہے سب کو جتنے چاہنے والے سب کو جو ہے ادھر کرتے ہیں سب کو جدا دیکھیں سارے دشمنوں کو کٹھا کر لیا نجاست اگر ایک جگہ ہو کے احزان پچھ کے اچھے طریقے سے ہوئے سکتا ہے تو یہ بھی ایک طریقے کی کیا ہے نجاست یہ بھی ایک طریقے کی نجاست ہے اکولاند جو میں نے کہا کہ آپ اس پرشی عذاب آتے ہیں یہ سمجھے کہ یہ آپ کو بکر کر رہی آپ کی قسمت ہے یہ آپ جندل میں آتے ہیں اور جندل کی سائر کرنے چلے کرتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں تاریخ ہو تو میں بنا ہوں کہ رسولِ کدا نے اپنی اعلان کر دیا کہ میں سلمان کو اور فضہ کو جنت کی بشارت دینا ہوں سلمان کو اور فضہ کو جنت کی بشارت دینا ہوں اور سلمان کو خوشی کے مارے جو گئے پہت اللہ سے اٹھے اور پہتے والے اللہ پر پہنچے پہنچنے کے بعد تک کل باق کیا اندر سے آواز آئی سلمان کیوں آئے ہو ہمارا مزار دیکھی اور اہلے پہت کا مزار دیکھی ہمارے دروازے پہ جب کوئی آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کون مگر اہلے پہت کے دروازے سے آواز آئی سلمان کیوں آئے ہو کا سلمان کیوں آئے ہو آپ دیکھیں کے لئے اللہ پہتے ہیں ہم ہم机cionہ گفتے ہیں ہم در میں بیٹھ کے کہا ہم پہتے ہیں کہ در میں contribute کون ہے پھلاائے ، جائے ، نا جائے ہمارا مزار ہے تو اہلے پہت کا مزار کیا ہے آپ کے لئے کیا instance اہلے پہت کے بے دروازے کا مزار کیا ہے آپ کو سلمان کیوں آئے ہو نہیں اندر سے انسان باہر کا مجھلو ظاہرہ کرتا ہے مناظرہ کرتا ہے دیکھتا ہے یہ سائنس کی طرف نیت ہے اہلی بہر کا بہرانہ کو خانہ ہے جہاں پہلے پیمرے کے نسلے دیکھیں جاتے ہیں جہاں پہلے پیمرے کے جوہے نسلے دیکھیں جاتے ہیں آسلمان کیوں آئے ہیں آگے فزہ مبالک آگیوں آہ رسول قرآن نے کہا کہ فزہ جنت میں جائے کہ جنت مبالک فزہ نے سرمان سے کہا سرمان جنت تُنہیں مبالک کو میں تو جنت میں رہتی ہی کہا جنت تُنہیں مبالک کو میں تو جنت میں رہتی ہی تو پتا چلا کہ جنت وہی ہے جہاں ہے تو اس فرشی ازاد کو ہمیں اگر کہتو کہ یہ جنت ہے تو اس پر اعتراض ہلا کہ یہ اگر سوچیے بھابت کیوں وجہ یہ ہے کہ یہ فرشی ازاد ایسی جگہ ہے جہاں فاطمہ ہی لاتی ہے حسن بھی آتے ہیں حسین بھی آتے ہیں رسول قرآن مولا علی بھی آتے ہیں جہاں پنجدان آ جائے وہ اللہ کا چندل بن جاتا ہے سوال پڑھے محمد اور عالم اللہ کا چندل بن جاتا ہے محمد اور اللہ کا چندل بن جاتا ہے یہ ہی دیکھیں کہ جنابِ فرشا جو مولا علی کے گھر میں کھنیز بن کے رہتی ہیں جنابِ فرشا کی زبان سے کبھی چھوٹ نہیں کر سکتا جنابِ فرشا کبھی چھوٹی نہیں ہو سکتی کبھی بھی آب کے ہے جلالے میں بفرسزہ کو معصول کیوں سے بنامتر آدھا کے پڑا کر رہے ہیں تو میں کہوں کہ یہ میرا عط면تہ ہے کہ جلالے میں بفرسزہ کبھی چھوٹا۔ اس وجہ کیا ہے؟ الکبہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اہلی اللہ سے کبھی چھوٹوں سے رشتہ نہیں ہوتے cars اس لئے بفرسزہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتے ہیں اور یہ بھی فضا کے اہلے بیت ہیں کہ اگر اہلے بیت کے مشتدار ہوں اور جھوٹ بولیں تو اہلے بیت ان سے رشتہ نہیں رہتے ہاں فضا کا بھی جھوٹ نہیں ہے دنیا جھوٹ بولیں مولا کے جانے والے جھوٹ بولیں مگر فضا جھوٹ بولیں میں معصول سے ارادہ پاتھ رہا ہوں فضا جھوٹ نہیں بولیں اس لیے کہ وہ فضا کہ جس کو رسول اپنی بیٹی کہے جس کو علی اپنی پہل کہے ماتمہ اپنی پہل کہے اور حسنین مادر کہے وہ فضا جو چاروں طرف سے امامت میں گھری ہو رسالت میں گھری ہو معصولی میں پلی ہو وہ فضا کبھی چھوٹ نہیں ہو سکتا اس کی زبان سے ہمیں اشاہ جو ہے سچ نکلے گا صداقت میں یہ فضا کا گزار دیکھیں اب کوئی جناب سرمان فارسی سے پوچھے کہ یہ اہل بیت قدر کیسا در ہیں اس کی فصیلت کیا ہے اس کا میعار کیا ہے جناب سرمان فارسی سے آج کا اور پوری مجلس کا نچو یہ ہی ہے اگر یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ میں پہلور میں آکے پوری تاریخ بڑھ کے چلا گیا ہے یہ ایک جملہ کا پورا پہلور ملکے اس جملے کی رقم آدھا کرے تو خدا کی قسم رقم آدھا نہیں کر سکتا بس ایک جناب سرمان فارسی سے پیسے نے پوچھا کہ سرمان فارسی سرمان محمدی یہ بتا کہ فارس کا رہنے والا ہے وہ تیرا علاقہ ہے وہاں تیرا قبیلہ رہتا ہے وہاں تیرا خاندان ہے وہاں تیرے چہانے والے ہیں وہاں تیرا کھر ہے وہاں تیرے قرآہ ہیں یہ بتا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر تو علی کے دروازے پہ کیوں پڑا رہتا ہے تو سرمان فارسی نے کہا کہ جہاں میں رہتا تھا وہاں لوگ ستارے کو سجدہ کرتے تھے اور جہاں ہوں ستارے کو سجدہ کرتا ہے سنوات پر محمد وآلہ آبا میرا قبیلہ میرا قاندان میرا گھر میرے بلان ساری چیزیں ہیں مگر بس یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ستارے کو سجدہ کرتے ہیں اور اب جہاں ہوں ستارہ ان کو سجدہ کرتا ہے یہ فضیلت ہے طرف فاطمہ اور مسلسل میں جب سے مجالیس پڑھنا ہوں یہاں پہ چار مجالیسیں میں نے پڑھی ہر مجلس میں جناب فاطمہ زارہ کو مرکز رکھا اپنی خطابت رکھا اس لیے کہ یہ مجلس ایام فاطمیہ کے مناسبت سے ہو رہی ہے اور اس میں جتنہ آپ کی ذکر ہو جناب فاطمہ زارہ کو تو یہ فضیلت کا مرکز ہے اب فضیلت کا مرکز جب میں نے بیان کیا لوگوں نے مجھ پر اکراب کر دیا مرانا آپ جو ہے اوپر میں جب پیٹ جاتے ہیں تو جناب فاطمہ زارہ کو حد سے بڑھا دیتے ہیں خدا کی قسم حد سے بڑھا دیتے ہیں میں نے کہا قبلہ حد سے اس کو بڑھایا جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو کہ حد سے اس کو بڑھایا جاتا ہے جس کی حد معلوم ہو اور فاطمہ وہ ہستی ہے جو لا محبود ہے اب ایک جملہ جو ہے امام خمینی صاحب کا سن لیجئے امام خمینی صاحب نے جناب فاطمہ زارہ کی بلادت پر ایک جملہ کہا آپ تو جانتے ہیں امام خمینی کون ہے امام خمینی کو ہے کہ جو کام امریکہ کے دوپ کے گوروں میں رہ گیا وہ جناب خمینی کی تصویریں کر دیا سبحان اللہ دیکھیں مزاج دیکھیں تاکہ وہ گام جو امریکہ کے دوپ کے بولوں نے رہ کیا وہ خمینی صاحب کی تصویریں کر دیا جناب خمینی صاحب جناب فاطمہ زارہ کی فضیلت میں کیا گئے تھے ان کی بلادت کے دن کیا کہا جناب خمینی نے تاکہ ماسون سے جتنی بھی حدیثیں جناب فاطمہ زارہ کی اتنی ہی سمجھ کے مدادی جو ہے ساری حدیثیں مالک ہی اب آپ کہہ رہے ہیں مرانہ آپ جو ہے حد سے زیادہ بڑا کرتے ہیں آپ پھر پر جائیں گے جناب فاطمہ زارہ کو حد سے زیادہ بڑا کرتے ہیں یہ اعتراض ہے کیا آپ نے نہیں سنا حدیث ہوئے آپ نہیں جانتے ہیں کہ رسول منا نے کیا تھا کہ فاطمہ کیا ہے میرے جگر تک بلا ہے میرے بدن کا حصہ ہے میرے آنکھ کی روشنی ہے یہ حدیث آپ نے سنا ہوگا شاید رسول منا نے کہا کہ فاطمہ میرے بدن کی خوشبو ہے آپ میرے بدن کی کیا ہے خوشبو ہے اب دیکھیں یہ بھی مزاج رسالت کا خوشبو ہے انسان اس کارنات میں آیا ہے دو چیزوں کو سمجھ لیں دو چیزوں کو سمجھ لیں وہ سمجھ جائے گا کہ فصیلتیں فاطمہ صدراتے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک بچھا ہے کہ ایک شہد کی مکھی ہے ایک بچھا ہے اب مہگنے والی چیز پر جو ہے کیا بیٹھتی ہے شہد کی مکھی بیٹھتی ہے خوشبو پر مچھڑ کہاں بیٹھتا ہے گندگی پیدا کہاں ہوتا ہے گندگی میں اور یہ مکھی جو ہے شہد کی مکھی اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے کہاں بیٹھتی ہے خوشبو مچھڑ کہاں پیدا ہوتا ہے گندگی سے اب یہ سوچئے کہ رسولِ خدا نے کیا تھا کہ فاطمہ میرے پدن کی خوشبو ہے اب لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ فاطمہ کو آپ حد سے زیادہ بڑا دیتے ہیں حد سے زیادہ بڑا دیتے ہیں تو یہ سمجھئے کہ ان سے جو ہے خوشبو پرداشت نہیں ہو رہی ہے ان سے جو ہے فاطمہ کی رسولِ خدا کی خوشبو پرداشت نہیں ہو رہی ہے یہ اعتراضم کہتے ہیں ورنہ خدا کی قسم جنابِ فاطمہ سہرہ کی فضیرت یہ ہے جنابِ فاطمہ سہرہ کی فضیرت یہ ہے کہ اگر ان کی شان میں میں قرآن کا ساری قرآن کی جتنی سورہ ہے ساری سوروں بھی میں تلاوت کروں اور تفسیر نکالتے جاؤں تو ساری تفسیریں جو ہے اہلیبیت کے طرح نے سنکھے گی ساری سوروں کے مصدار یہی نکلے گی اہلیبیت کے طرح جب جنابِ فاطمہ سہرہ اور ایک جملہ اگر آپ نے جنابِ فاطمہ سہرہ کی شان میں سمجھ لیا تو سمجھ جائیے کہ جنابِ فاطمہ سہرہ کی فضیرت تک آف ہو جائے کیا ہے ایک بھی امامِ حسن اور امامِ حسن آبس میں جو ہے مولا علی کی بہاتری کا جھچا کر رہے ہاں بابا کی شان یہ ہے کہ بابا نے کچھ ملوک کو جو ہے کتنے بابا کی شان یہ ہے کہ بابا کے لیے آسمان سے دروان ہوتی بابا کی شان یہ ہے کہ بابا جو ہے نانا کے دوش پر سوار دونے بانے ہیں بابا کی شان یہ ہے بابا کی شان لوگ اچارت دوڑوں پرزندوں اٹھے اور اٹھنے کے بعد کیا کہا کہ بابا کی مہادری کے بڑے درجے ہو گئے آج مہاں بھی فضیلت پر بات کرے دوڑوں پرزندوں اٹھے اور رسولِ بولا کی حمد پر گئے نانا آج ہمیں جو ہے مہاں بھی فضیلت بیانت کر دیجئے ہم سے مہاں بھی فضیلت بیان دیجئے رسولِ بودا نے دوڑوں پرزندوں کو اپنے ظالم پر بیٹھایا بیٹھانے کے بعد دوڑوں کو بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد تاریخ کی جبلا تاریخ بتاتی ہے کہ تاپو میں سنہے گا آج سے یہ تاریخ اکم ہے کہ رسولِ بودا نے دوڑوں پرزند سے کہا کہ بیٹا حسن بیٹا حسین تمہارے ماں کی فضیلت میں بس یہی جبلا کافی ہے کہ اگر تمہاری ماں بس دنیا میں پیدا نہ ہوگی تو دنیا مجھے افتر کہتی سلامات کردے محمد اللہ اللہ محمد اللہ دنیا مجھے افتر کہتی اب رسولِ بودا نے سب کو بنایا علی فاطمہ حسن حسین سب جب اکٹھا ہو گئے تو رسولِ بودا نے دعا کے لئے ہاں دکھایا پر بس دنیا کیونکہ ادھر جانتا ہے کہ یہی میرے نہ دکھائی تو ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت کردے تو ان کو دشمن رکھ جو ان سے دشمنی کردے اور ان کی مند جو ہے روح الامی کے ستنے کا روح الامی کے ستنے کی مدد فرمائے آگے میں جو اللہ لاری کے لئے ہیں کہ رسولِ بودا نے مولا نے سنا یا آمین میرے بات آپ خلیفہ پر جانے شکر ہیں آپ امام پھر رسولِ بودا نے بات دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹی فاطمہ روزِ بھائشہ جہاں ساری خواتین ہیں ساری خواتینوں کی سردار بن کر جنرل لوگ کو ناکر کریں جنرل فاطمہ ساری خواتینوں کی کرانے مجھے کی یہ نایت ہے یہ بھی شاید سورِ اعزا کیلئے کیا ہے وَإِذْ قَالَةِمْ بَنَائَكَةُوْ جَامَرْ يَرْهُ اِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاقَ وَتَحْرَقَ وَاسْطَفَاقَ عَلَىٰ مِسَائِدْ عَالَجُونَ سورِ اعزا کیلئے آئے حاکہ میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ آسمان پر تمام عورتوں کی ستار پھنیا اور سب کو جنر پھنیا جائے مگر رسول نے خید لکھا دیا رسول نے کہا کیا مگر ان عورتوں کو جو نماز کی قامت بھی وہ عورتیں جو نماز کی پابند میں خندسوں سے بات عدا کرتی ہیں بیت اللہ کا تباہ کرتی ہیں قید لڑھا دیا رسول نے کہا یہ ساری عورتیں تو ہیں مگر ان عورتوں میں کون ہیں جو نماز پرتی ہیں روزہ رکھتی ہیں خندسوں سے بات عدا کرتی ہیں اور بیت اللہ کا تباہ کرتی ہیں ان ساری عورتوں کی ستار کیا ہیں جناب فاطمہ زاری جیسے یہ رسول نے کہا ایک شخص جو ہے کھڑا ہو گیا اللہ آپ نے یہ بتائے کہ کیا فاطمہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہے جو رسول اللہ نے کہا کہ جناب مریم اپنے وقت کی خاتمون اور او کی سردار ہے مگر میری فاطمہ وہ ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے یعنی کہ یہ قرآن جب اسے غنق ہوئی تب اسے لے کر قیامت تک شتنی عورتیں ہیں ساری عورتوں کی سردار کو فاطمہ پیتے ہیں سردار محمد اللہ قیامت تک کی عورتوں کے لئے فاطمہ کیا ہے سردار اور یہ جو اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں وہ جناب مریم تھی جناب مریم تھی جن کے لئے قدامت یعنی نے کہا وقت اس قالت ملائقہ کو یا مریمو انللہ انللہ استفاقہ وطہ حرقہ وستفاقہ یہ آیت تھی قرآن مجید کی رسول نے اپنے حدیث میں بیان کر دیا کہا کہ وہ جو آیت ہے قرآن کی میں بیان کر رہا ہوں رسول نے کہا انللہ وقت اس قالت ملائقہ کو وقت اس قالت ملائقہ کو یا فاطمہ وقت اس قالت ملائقہ کو یا فاطمہ انللہ استفاقہ وطہ حرقہ وستفاقہ على نسائن آلہین سورہ جس کے شان پر آزل ہوئی تھی جناب مریم کی شان اور رسول نے کیا کہا کہ یہ میرے میری بیٹی کی شان ہے اب دیکھیں بزاج رسالت کے جیسے ہی کہا رسول نے کہ یہ میرے بیٹی کی شان ہے حدیثِ قرؐسی کا یا میں سہارا لیا خدا وردیالب نے کہا میں ہی تجھے یاد نہیں کہ میں نے تجھے کیوں خلق کیا ہے میں نے تجھے کیوں خلق کیا ہے اگر مجھے اگر فاطمہ کو خلق نہیں کرتا تو میں تجھے نہیں خلق نہیں کرتا اور علی اور رسول کو اگر میں خلق نہیں کرتا اگر فاطمہ کو خلق نہیں کرتا تو میں تم دولوں کو خلق نہیں کرتا یہ حضرت شبت اسی ہے خدا نے کہا کہ یہ کائناہ میں خلق نہیں کرتا اگر محمد مجھے خلق نہیں کرتا اور محمد مجھے خلق نہیں کرتا اگر علی کو خلق نہیں کرتا اور تم دولوں کو خلق نہیں کرتا فاطمہ کی فصیلت ہے جنابِ مریم کی فصیلت کیا تھی جنابِ مریم کو سردارِ خاتون کیوں کہا گیا اس لیے کہ جنابِ مریم جنابِ عیسیٰ کی ماں تھی ایک معصوم کی ماں ایک معصوم کی ماں تھی جنابِ مریم تو سمجھئے کہ جو اگارہ معصوموں کو ماں ہو جو اگارہ معصوموں کی ماں ہو اس کی فصیلت کیا ہو یہ فاطمہ کی تھی یہ فاطمہ کی تھی جا رسول بار بار بتایا ہے یہ فاطمہ باتا ہے یہ فصیلت باتا ہے اسے فران رسول جس طبقے سے رسولِ کودا میں جنابِ فاطمہ نارد پتے جنبایا امامِ حسن اور امامِ حسن امامِ حسن اور امامِ حسن امامِ حسن اور امامِ حسن یہ زمانے کا مزاج ہے زمانے کا مزاج ہے کہ انسان بعدِ وفا کے رسولِ یہ فصیلتوں کو پنا ہے فاطمہ کی فضیلت کیا ہے علیؑ کمبر کس کیا ہے علیؑ کی فضیلت کیا ہے یہاں ساری چیزیں بڑھا یہ عجر میلا ہے رسولِ کودا ملک جس طریقے سے رسولِ کودا نے ان کو پہ چلوایا آج بھی زمانہ ہے جو ان کی فصیلتوں سے باقی ہے جو ان کو مانتا ہے ان کو جانتا ہے ان کے دروازے کارمکار ہیں آج بھی زمانہ ہے مگر آپ تصمور کریں کہ کس طریقے سے امط وآلہ پر رسول کے گھر پاندیں بجرسیلت کریں آج یہ آخری مجھولتی آج نے فارمویوں کی سکتا ہے آج نے فارمویوں کی آپ کس طریقے سے رُونا جانتے ہیں مسائل پر صرف اس کو دو رفایت پیان کریں گے یہ مرکس کے پسیلت جنانت فاطمہ صاحب کی جانتا ہے فاطمہ کے پسیلت پکرات کیا گیا فاطمہ کو اچھوٹا سابق پیانے کے لئے دربار میں بولایا دربار میں فاطمہ سے کبھار بکرات کیا گیا رسول کی جو تحریف کی اس کو فکرات کیا یہ سیاہ ملا ہے جنان فاطمہ صاحب کی آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ جنان فاطمہ صاحب کی اپر دربار میں آپ پسیلت کا نور دیں گے آپ مسلسل سن رہے ہیں یہ چیزیں دیکھو اس لئے آپ کی آپ اسے پاسو نہیں کریں گے مگر روایت ہے کہ اللہ اگر میں پڑھتی اگر قیامت نہ آجائے وہ یہ بات روایت بتاتی ہے کہ جناب سرمہ جناب سرمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا چاردیس دن جناب سرمہ جناب سرمہ اس طرح جناب سرمہ جناب سرمہ سرمہ جناب سرمہ جناب سرمہ 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 جناب سرمہ جناب سرمہ جناب سرمہ جناب سرمہ سبینہ سبینہ کے کانج سبینہ جناب سرمہ نے امام حضرین کے سامنے علی اصدر کو اسی بات کر دیا گیا شہید کر دیا گیا مدینے میں مات کے پیٹ میں محسن کو شہید کر دیا گیا کربلا اور مدینے کا فسائل دیکھیں جسے مولا سے جنابی فاطمہ زارہ مسجد کر رہی ہے کہ اے حلی میری ریلت کے بعد میرے بچوں کا قیام رکھیے گا اے حلی میرے جانے کے بعد میرے جنازے دو رات میں تفنی کیے گا دو رات میں پسندی کیے گا ہاں عزیزان مہترم مولا حضی جنابی فاطمہ زارہ جنابی سرمہ کو بنایا جنابی سرمہ کو بنایا کہا سرمہ بستر لگاؤ جنابی سرمہ نے بستر لگایا وہ وقت بھی آیا کہ جنابی فاطمہ زارہ اس دنیا سے رہل کر گئی اس دنیا سے چلی گئی اب ذرا آپ سوچئے کہ جو فاطمہ زارہ میں پسندی کی تھی کہ اے حلی مجھے رات میں بسند دینا مجھے رات میں تفنانا اور دیکھنا کوئی تھی میرا دشمن میرے جنابی میں شریک داؤ اب آپ ذرا سوچئے کہ آپ کے وہاں جب کوئی مرتا ہے تو آپ وہ مسجد میں آ کر اعلان کرتے ہیں کہ پلا شخص کا اتقال ہو گیا ہے جنابی نواز اترے مجھے پتا کی جائے گی اتنے وجہ تطفیر تطفیر ہو گی مگر فاطمہ کی مظلومیات اور اتنے مظلوم کی فاطمہ کہ نہ مدی کی خبر کسی کو پتا چلی نہ جنازے کی خبر کسی کو پتا چلی اجرک میرے اللہ اتنی مظلومات تھی جنابی مادمہ سارا نہ مدی کی خبر کسی کو پتا چلی نہ تطفیر کی خبر کسی کو پتا چلی افراد کا سناتہ ہے وقت یہ کہہ رہا ہے حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ چیپ چیپ کرو مگر حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کی نصیت ہے کہ کسی کو باتا نہ جائے ہیں اب یہ سوچیں کہ ہمارا بزاج کیا ہے کہ ہمارے ماں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے وہ اس طریقے سے روتے ہیں اس طریقے سے روتے ہیں مگر یہاں فاطمہ دنیا سے چلی گئے بچے سسک سسک کے رو رہے ہیں بابا سے پلند نہیں رو پا رہے ہیں اس لیے کہ فاطمہ کی یہ وصیت ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو اس لیے کسی سسک سسک رات کا سمناتا ہے مولا علی نے بسل دیا اب ایک وجہ دے گئے جہاں تک میں جانتا ہوں کہ جناب فاطمہ زارہ نے وصیت کی کہ مجھے رات میں بسل دینا میرا دل جہاں تک کہتا ہے اس لیے کہا تھا کہ جب مولا علی جناب فاطمہ زارہ کو بسل دے گئے ہیں جی اگمال کر دونے لگے لوگوں نے پوچھا سرمان نے پوچھا شاید جناب فاطمہ زارہ نے اس لیے کہا تھا کہ علی مجھے رات میں بسل دینا ارے وہ علی جس نے فاطمہ تر زخم تاریخی میں دیکھا اس طریقے سے چلائے اگر روشن دیر میں فاطمہ تر زخم دیکھ لیتے تو کیا آلکھ ہوتا جناب فاطمہ زارہ کو بسل دیکھ لیا گیا رات کی تاریخی ہے سنناٹہ ہے سوڑوں پچھوں کو بلائے گئے اپنے ماں سنگتا ہوں دونوں پچھے آئے ماں کے سینڈے سے لگے ہیں پرواز بتاتی ہے کہ ہمارے حسین ماں کے بیروں کے تلوں تک ہے اور تلوں کو جو اپنے روشان سے مس کرتے ہیں ہمارے حسین ہم اغیرے ہو گئے ہمارے حسین ہم چتیب ہو گئے ہمارے حسین ہمارے حسین ہمارے حسین اس تاریخی میں جمعہ سنگتا ہے اس تاریخی میں تاریخ کیا نکھتی ہے کہاں کہاں یہاں سارے پچھے جن کے واضح اس دنیا سے اس دنیا سے جتے ہیں جس طریقے سے روتے ہیں اب آپ مزاج انسانیہ جانتے ہیں کہ انسان جب روتے روتے تھگ جاتا ہے جب روتے روتے تھگ جاتا ہے تو چھپ ہو جاتا ہے یہ انسان کی انسانی مزاج ہے کہ انسان روتے روتے تھگ جاتا ہے مگر روایت بتاتی ہے کہ زینب کو پھول عزان اور عزان زن دière بتöt یہ یدیمی کا مندر تھا جب جنازہ اٹھا ہے نا ایک روایہ تاؤسل مجھے تھا یہ آخری روایہ تھا تب یہ رات بھی تاریکی تھی علی کیا سوچ رہے تھے کیا سوچ رہے تھے رات بھی تاریکی امام حسن اور امام حسن کو بلایا کہا کہ جاؤ سلمان کو بلا کر رہا ہوں امام حسن اور امام حسن سلمان کے دروازے پہ گئے تب تب باپ گواہ سلمان کہتے ہیں اندار کی تاریکی تھی جب پہلے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے شادہ آگئے ہیں امام حسن اور امام حسن کہا شادہ آتے ہیں کیوں پہلے ہیں کہا کہ سلمان اممہ کو قدر کر دیا گیا کہا سلمان اممہ کو قدر کر دیا گیا اممہ شہید ہو گئے بابا نے آپ کو بنایا ہے جاؤ سلمان آئے اب یہ سوچ دے گا کہ انسانی مزاج میں یہ مزاج ہوتا ہے کہ انسان جب تھک کر چک ہو جاتا ہے تو جب کسی اپنے کو دیتا ہے تو جیخ مار کر روتا ہے مولا نے جیسے ہی سلمان کو لکھا کہ سلمان آئے مولا کھلے ہوئے سلمان کو قلے سے لگایا کہا سلمان فادمہ کو قدر کر دیا گیا ہاں سلمان فادمہ کو قدر کر دیا گیا اب اس آدم میں اس تاریخی معور میں مولا آ رہی کیا جاتا ہے کہا سلمان تمہیں یاد ہے فادمہ کی شادی یاد ہے کہا سلمان تمہیں فادمہ کی شادی یاد ہے تمہیں فادمہ کی روستی یاد ہے تمہیں یاد ہے کہ جب فادمہ زارہ اپنے کھر سے روست ہو رہی تھی تو دور جناب فادمہ صاحب کی سہاری کی ویعا پمک کر دیتا ہے اب آخری بار جناب فادمہ سے جناب روایت بتاتی ہے کہ جناب فادمہ زارہ انسان قبیر روئے نہ روئے چک رہے ہمیشہ جب کھر سے جناب زاری گلتا ہے تو کس طریقے سے کلیان زاری ہوتی ہے جب جناب زارہ انسان قبیر روایت بتاتی ہے کہ امام حضر اور امام حضائد پیچھے پیچھے جاتے ہیں کس طریقے سے رو رہتے ہیں گیوے بال میں کردن ڈھار کر علاق سرس کی یاد ہے جب قبرستان پہتے ہیں جب قبرستان پہتے ہیں جب قبرستان پہتے ہیں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ قبرستان میں آئے آپ سے تطبیم دیکھیں لوگ جب اس طریقے سے وجہت کو دفت نہیں کہہ جاتا ہے کم مہین کو تطب کرنے کے لیے کم سے کم مات افراد ہونا چاہتے ہیں ایک سنانے ایک پائنگی اور ایک جو قبرست پکنے رہتا ہے کم چھاڑا کا اور دو لوگ دو ہے قبرستان پہتے ہیں مگر قبرستان جاتے ہیں کہ علی کی ضربت کیسے کی علی طرح کے ایک روایت بتاتی ہے کہ علی نے کہا کہ مجھے کسی کی ضرورت رہی ہے علی نے فاطمہ کو بلد ہاتھوں کے لیا لینے کے بعد آپ چانتے ہیں ایک روایت بتاتی ہے جب فاطمہ کی پسلیاں ٹوڑ گئی 40-40 طریقے سے فاطمہ نے گزارا اتنی کمزور ہو گئی تھی اتنی لاندر ہو گئی تھی کہ علی نے فاطمہ کا جنازہ ہاتھوں پر ایسے اٹھایا جیسے چھوڑیا بچے کا جنازہ کارا ایسا کہ کہ جیسے بچے کا جنازہ علی نے ہاتھوں پر اٹھایا اس طریقے سے فاطمہ کو ہاتھوں پر اٹھایا قبر میں اٹھارا فاطمہ اٹھارا کی فصیت خط کہ علی روئیے کریں گے تاکہ اسی کو بتاتی ہے فصیت جیسے ہی ساتھ ہوئی روایت بتاتی ہے کہ بیٹھ گئے بیٹھ گا تو بہت تاریخ میں تکر ہو جاتے دنہ لیتا thấy موسیقی